سوال اس سے بھی عجیب وہ بھی مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اور اب سوال پوچھ رہے ہیں کب 35 سال بعد کتنے سال ہوگا گمرائی میں 35 سال مطلب کیا ہوا کہ اگر یہ فضول حرکت کرنی انہوں نے جوانی میں کرنی شروع کی تھی تو آپ بڑے ہو چکے ہیں جب یہ پہلی دفعہ حرکت کی تھی بچے ایک یا دو ہوں گے اب وہ بچے بھی فل جوان ہو چکے ہوں گے کیا غلطی کی ہے بی بی پوچھتی ہے کہ میرا خامد 35 سالوں میں دس مرتبہ طلاق دے چکا ہے استغفراللہ سب کی نکل گئی میں نے بھی جب سوال پوچھنا تو میں نے بھی کہا انہا لیلہ و انہا علیہ راجیہ یہ مسلمان ہیں مسلمان فیملی ہے 35 سال سے کٹھے رہ رہے ہیں اور بی بی پوچھ رہی ہے کہ دس مرتبہ خامد نے طلاق دی اور ہر طلاق دینے کے بعد تین مہینے کی اندر اندر مسلمان بھی ہے نا اندروں ہاں جی پکا مسلمان بھی ہے ہر تین مہینے کی اندر اندر پھر سلا بھی کر لیتا ہے اب اس بے وقوف نے صرف یہی سنا ہے کہ طلاق کے بعد تین مہینے کی اندر اندر سلا ہو جاتی ہے یہ نہیں سنا کہ ارش والا رحمان کہتا اختیار تمہیں صرف دو بار ہے اگر تیری جوانی یہ ڈک کڑوی ہے تیرے سے برداشت نہیں ہوتا تو اگلے بات کی بندے کی بات سننے ہی گوارا نہیں کرتا تو یہ فائر مارنے کی جازت دو مرتبہ ہے تیسری بار نہیں ایک بار تنہیں یہ فائر مارا ٹھیک ہے بعد میں پشتاوا ہوا ندامت ہوئی پھر دوبارہ سلا کر لی دوسری مرتبہ زندگی میں پھر کبھی ہوا پھر تم نے فائر مار کے غلطی پر پشتاوا کیا اور سلا کارلی ٹھیک ہے تیسری بار کیا تو اللہ کہتا ہے نہیں تم دونوں ایک دوسرے کے قابل نہیں تم کٹھے رہنے کے قابل نہیں تمہاری انڈرسٹینڈک نہیں ہے جاؤ کہیں اور جا کے ڈونڈو اب اب کیا کرے اب یہ عورت کہیں اور شادی کر لے وہاں جہاں شادی ہوئی ہے وہاں بھی نباہ نہیں ہوا قدرتی طور پر یا اس بندے کی موت آگئی اور وہ خوت ہو گیا تو پھر یہ واپس دوبارہ جب آئے اور اپنے ساتھ با خامل کے ساتھ کٹھا رہنا چاہے تو نیا نکاح کرنا پڑے گا نئے سرے سے حکمیر نئے سرے سے گواہ نئے سرے سے شادی پھر ہوگا نکاح ایسے نہیں ہوگا اور اگر ڈرامر چاہا جائے جس طرح ہماری گلی کچوں میں چاہا جا رہا ہے آج ہو جی آج ہو بیوی کو چھوڑ جو بغیرت بن کے اور بغیرت بن کے دو دن بار لے جائے گا ہم حلال کر دیں گے اے جی فیض کیلئی ہے اے پنجازار شرم نہیں آتی پنجازار بھی دے کے جا رہے ہیں عزت بھی اپنی دے کے جا رہے ہیں اور حلال کر رہے ہیں اور اللہ کا نبی کیا کہتا ہے وہ نبی جس کے پاس آسمان سے وہی آتی ہے وہ نبی کیا کہتا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہو جس نے یہ عارضی ڈرامے بازی رچائی اس پر بھی اللہ کی لانت ہے اور جو فیض دے کے جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لانت ہے وہ خامد وہ باپ وہ بائی وہ بیٹا جو دو دن کی ایک ہفتے کی شادی کے لیے اپنی بہن اپنی بیٹی کو کہیں چھوڑ کے جا رہا ہے وہ بھی لانتی ہے اور جو یہ کام کر رہا ہے فیض لے کر وہ بھی لانتی ہے پاہ مجھے کی بیٹھا ہوئے مسجد کے وجرے میں کریں تو بھی لانتی گارلے جا کر کریں تو بھی لانتی اور یہ دس مرتبہ کر کے اپنی صلح کر لیں اپنی بہجان دیں پھر تلاق دیں پھر بہجان دیں ہیں کون پکے مسلمان اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے اللہ ہمارے مسلمانوں کو مسلمان بنا دے اللہ ہمارے فیملیوں پر رحم فرما دے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اتنا دین تو عطا فرما دے کہ زندگی کے معاملات تو سیکھ لیں پی ایچ ڈی تک کر گئے اور دین کا پتہ کوئی نہیں یونیورسٹی ہیں ساری دو دو لاکھ سمیسٹر کی فیض دے کے پڑ گئے اور عقل اتنی بھی نہیں ہے کہ شادی کیسے کرنی ہے اور شادی کو نبانا کیسے ہے اللہ ہم سب کو سمجھ دے دے ہمارے نوجوانوں کو بھی سمجھ عطا فرما دے تو میں عرض کر رہا ہوں کہیں جمعوں سے کہ فیملی کو بنانا کیسے ہے اور بچانا کیسے ہے ان حالات کو دیرتے ہوئے تو گورنمنٹ کو پبندی لگا دینی چاہیے شادیوں پر کہ جو پہلے شادی کورس کر کے ہو شادی کورس دیتے ہیں حقیم وہ تو لے لیں دن سارے حقیم والا شادی کورس لے لیتے ہیں اور جس سے فیملی بننی ہے بچنی ہے وہ کورس کوئی بھی نہیں کرتا ہے آٹھ اٹھ دس دس لاکھ کا عمرے کا پیکج لے لیں گے اور عمرے کا طریقہ کوئی نہیں آتا ائرپورٹ پر پوچھ رہا ہوں گے ہے توتی کی میں بننی اور میں نے ایسا بھی حجی دیکھا جس کی توتی کھول گئی اور وہ ذو الحلافہ مکاد پر دور رہا تھا باغ رہا تھا میں نے پاکسہ نہیں بے کر کھلو گیا آجی صاحب ہماری توتی کھول گئی تھی میں دوبارہ بان ساکنا میں نے چھٹ دے چھوٹ گیا عمرہ تیرا کارجہ آنٹی اٹھ 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 لاکھ رپے عمرے کا لگایا ہے اور یہ نہیں پتا کہ اگر دوٹی کھول جائے تو باندھی جا سکتی ہے بدلی جا سکتی ہے دوبارہ دوسری پہنی جا سکتی ہے عمرہ کرنے کیا ہوا ہے شادی پر ماں باپ نے کروڑ پر کا چہیز دیا ہے اور بیٹی کو اتنی عقل بھی نہیں سکھائی کہ گار کیسے بات کرنا ہے اور والد نے دو ہزار بندہ برات پر بلایا ہوا ہے ولیمے پر پانچ ہزار کے لیے لمبے لمبے حال بکرائے ہیں بلے بلے کیا شادی ہوئی ہے کیا شادی ہوئی ہے اور اس نکمے کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اس کا اپنا حق کیا ہے بیوی کا حق کیا ہے والدین کا کیا ہے گار کیسے چلے گا اس کو اتنا بھی نہیں سکھایا تو یہ شادی کورس بارال ہونا چاہیے